آری ایمان کے ہاتھوں ایک بار پھر سے قراری ہار ملنے کے بعد دیو ورمن ترند ہی شیطان کے پاس پہنچ چکا تھا دیو ورمن شیطان کو اپنی ہار کی کہانی سنا رہا تھا لیکن دیو ورمن کی باتوں کو سن شیطان بہت خوش تھا شیطان کی یہ خوشی دیو ورمن کے سمجھ سے بہار تھی شیطان کی خوشی اور اس کی ہار میں ہی جیت والی بات کو سن دیو ورمن اسے کہتا ہے میں ایک بار پھر سے ہار گیا اس شاہی دوا کھانے کے کسی یدہ نے مجھے ہرا دیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں ویسے یہ مجھ سے زیادہ آپ کی ہار ہے کیونکہ میں آپ کی شکتیوں کے بھروں سے وہاں یدھ لڑنے گیا تھا شیطان کی اس پرچھائی سے باتے کر رہا دیو ورمن کافی آویش میں تھا شیطان کی پرچھائی کے سامنے دیو ورمن کو اتنے آویش میں دیکھ وہیں پر موجود جلتی ہوئی کھوپڑی نمہ آکرتی ترند ہی اسے روکتی ہے کوئی بھی یدھ جیت نہیں پاؤگے یدھ جیتنا بھی ایک کلہ ہے اور اتنی غصے میں تم کچھ نہیں کر پاؤگے اپنے غصے کو شانت کرو اور ان کی باتوں کو سنو اس جلتی ہوئی کھوپڑی نمہ آکرتی سے یہ سننے کے ساتھ ہی دیو ورمن کا غصہ ترند ہی شانت ہو جاتا ہے دیو ورمن کو اپنی حد کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ اب زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا مجھے ماف کر دیجئے ہی سہار نے مجھے ویتھی کر کے رکھ دیا ہے میرا مقصد کسی کی بھی بھاوناوں کو ٹھےز پہنچانا نہیں تھا اتنا کہہ دیو ورمن اپنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے دیو ورمن کو یوں ہاتھ جوڑتے دیکھ شیطان کی پرچھائیں اس سے کہتی ہے میں تمہاری بھاوناوں کو سمجھ رہا ہوں دیو ورمن لیکن یہ چھوٹی سی ہار ہمارے لیے بہت بڑے جیت کی نیف رکھے گی ہماری جیت اتنی بڑے ہوگی جتنا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس ہار سے ملی جانکاری تمہیں ایک بہت بڑا وجہتہ بنائے گی دیو ورمن شیطان کے پرچھائیں کی یہ باتیں ابھی بھی دیو ورمن کے سر کے اوپر سے جا رہی تھی وہ بہت ہی حیرانی کے ساتھ کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے مالک ایسا کیسے زمبع ہے ہماری ہار کے بعد بھی میں ایک وجہتہ کیسے کہا جا سکتا ہوں دیو ورمن کا سوال سن واکرتی بہت ہی گمبیرتہ کے ساتھ اس سے کہتی ہے ابھی تمہارے یہ جاننے کا سمجھ نہیں آیا دیو ورمن وہ اسے تمہیں ملی شکتیاں کسی بھی انسان کو ہرانے کے لیے کافی تھی لیکن اگر وہ تم سے نہیں آ رہا ہے تو وہ پوری طرح سے انسان نہیں ہے ہمیں اس کی پوری جانکاری چاہیے اور اب دوبارہ تم تب تک یدی کے لیے نہیں جاؤگے جب تک ہمارا آدیش نو ملے تمہارے پاس اس کی جو بھی جانکاری ہے یہاں درج کرا اور پھر جا کر اپنے راجی پر شاشن کرو تم طاقتور لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوڑو لیکن ابھی اپنی پوری طاقت کا پردرشن کہیں مت کرنا شیطان کی پرچھائی کا سندیش دیو ورمن کے لیے آدیش کے سمان تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کا یہ سندیش ماننا ہی تھا تورنت اپنے سر کو نیچے جھکائے دیو ورمن کہتا ہے ٹھیک ہے میرے مالک جو بھی آپ کا آدیش ہوگا میں اسے اوشے مانوں گا اتنا کہہ دیو ورمن شیطان کی پرچھائی کے سامنے سے دور ہو جاتا ہے اُدھر شاہی دوا کھانے کے باہر کھڑا آریمان دیو ورمن کے بھاگنے کے ساتھ ہی بھیتر جا رہا تھا تب ہی نینا اور رامو وہاں چلے آتے ہیں آریمان کو پسینے میں تر بطر اور وہاں کا محول دیکھ رامو پورا ماجرہ سمجھ جاتا ہے وہ آریمان سے کہتا ہے کیا ہوا آریمان وہ کون تھا تم اس وقت کس سے یود کر رہے تھے رامو کو آریمان سے یہ سوال کرتے دیکھ نینا بھی چونک جاتی ہے اسے اب آریمان کے جواب کا انتظار تھا رامو کا سوال سن آریمان بھی اس کی اوڑ دیکھتے ہوئے کہتا ہے سنگھ ورمن کا پوتا دیو ورمن آریمان سے اتنا سنتے ہی نینا بھوچککی رہ جاتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو آریمان تمہاری ارجہ کے استعمال سے میں نے تو اسے ایک اپاہیج میں بدل دیا تھا پھر کال والے یود میں بھی اس کی جان کتنی مشکل سے بچی تھی وہ یود کے لیے کیسے آ سکتا ہے نینا کو حیران ہوتے دیکھ آریمان اس سے کہتا ہے اس کے پیر صحیح ہو گئے ہیں اور وہ اب وکلانگ بھی نہیں رہے اس کے شریر کے سارے گھاؤ بھی بھر گئے ہیں اس وقت وہ کسی سوست انسان کے جتنا ہی تندرست ہے نینا نے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا آریمان نے اسے وہ بات بتا دی تھی نینا ترنت ہی اپنے دماغ کے گھوڑے کو دڑاتے ہوئے آریمان سے کہتی ہے ویدوں میں ایسی کشلتہ تو اس پورے سنسار میں صرف پشاچ وید کے پاس ہی ہے اس وقت تو وہ بھی ہمارے ذات ہیں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آریمان ایسا کیسے سمبھو ہے نینا کی دوویدہ کو دیکھ آریمان اسے سمجھاتا ہے یہ دنیا دو طرح کی ارجاؤں سے بنی ہے نینا میں نے یہ سب تمہیں ایک بار پہلے بھی بتایا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے سکاراتمک شکتیوں میں جیسے دیو ورمن کی وکلانگتہ کو دور کرنے کا اپائے پشاچ وید کے پاس تھا ویسے ہی شکتیاں نکاراتمک ارجاؤں کے پاس بھی ہوگی انہوں نے ہی دیو ورمن کا علاج کیا ہے انہوں نے نہ صرف دیو ورمن کا علاج کیا ہے بلکہ اب اسے پوری طرح سے کالی ارجاؤں ہی نینترت کر رہی ہے ارونیما تو ان کے پرواؤں میں رہنے کے بعد بھی اپنا دماغ چلا لیتی ہے لیکن دیو ورمن بلکل ان کے وش میں ہو گیا ہے آریمان سے پوری بات جان کر نینا کافی حیران تھی آریمان اتنے بڑے دشمنوں کو آخر ہم کیسے ہرائیں گے ہم ایسا کیسے کریں گے آریمان نینا کی اس بات کو سن آریمان اس کی اور دیکھتے ہوئے بیہد ہی درڈتا کے ساتھ کہتا ہے اسے میں ہراؤں گا نینا ابھی تو لگ رہا تھا اس کے شریر میں زیادہ شکتی نہیں ہے لیکن تم چنتہ مت کرو جب اس کے ذریعے شیطان اپنی پوری طاقت کا پردرشن کرے گا تب بھی اسے میں ہی ہراؤں گا آریمان کی باتوں کو سن نینا اس کی اور دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی آج دیو ورمن آئے آگے میرے اور بھی دشمن آئیں گے مجھے اب کافی سافدان رہنا ہوگا نینا ابھی سافدان ہونے کی سوچی رہی تھی لیکن آریمان کو آگے کی کافی گھٹناوں کا اندازہ ہو چکا تھا تمہارے چنتہ بلکل صحیح ہے نینا یہ تو بس مصیبت کی شروعات ہے آگے ابھی بہت کچھ ہونا ہے اس لیے تو مجھے اب سب کچھ اپنی ہاتھوں میں لینا پڑ رہا ہے یہی سوچتا وہ آریمان نینا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آریمان ایک اور ابھی آگے آنے والے خطروں کے بارے میں سوچی رہا تھا تو ادھر دوسری اور اماتے نے شاہی دوا کھانے سے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے چال چل دی تھی اپنے بھون کے بیٹھک گھر میں بیٹھا اماتے کسی کا بڑے ہی بے سپری سے انتظار کر رہا تھا کیا کہا تم نے رت ابھی تک یہاں نہیں آیا ایسا کیسے سمبھو ہو سکتا ہے اسے تو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا اماتے بار بار اپنے بھون میں بنے درگہوں سے باہر دیکھ رہا تھا اور اسے ایک رت کے آنے کا انتظار تھا اماتے سے اپنے سب سے خاص یدھا کو بلانے کی بات جاننے کے بعد جائے کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کوئی آنے والا ہے لیکن یہ خاص یدھا کون ہے اس بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا اماتے کا پورا خاندان بڑے ہی بے سبری کے ساتھ اس یدھا کے چہرہ دیکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب تھا تب ہی اچانک وہاں پر ہلچل کافی تیز ہو جاتی ہے دو گھوڑے کے ایک ساتھ ہنہنانے کے آواز سن کر کوئی سمجھ چکا تھا اس خاص یدھا کا رت آ چکا ہے اس آواز کے کان میں پڑتے ہی اماتے پاگلوں کی طرح دورتے ہوئے نیچے جانے کے لیے بھاگتا ہے ہاں وہ آ گیا میری کوئی حصت لوٹانے والا میرا تارن ہار آ گیا وہ آ گیا ہے جانے اپنے جیون میں پہلی بار اماتے کو اتنا زیادہ اتسک دیکھا تھا اس کی باتوں کو سننے کے بعد وہ بھی طرنٹ نیچے کی اور دورتا ہے اماتے جب تک نیچے پہنچنے والا تھا تب تک اس رت کا دروازہ کھول ایک یوک اس سے باہر اتر جاتا ہے انیس بیس سال کی آئیو کے اس یوک کو دیکھنے کے ساتھ ہی اماتے اس کے گلے لگ جاتا ہے تم آگے میں کتنی بے سپری سے تمہارا انتظار کر رہا تھا میں بتا نہیں سکتا ہوں اماتے کی باتوں کو سن کر وہ یوک بھی اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میں بھی آپ سے اور میرے اس پریوار سے ملنے کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہا تھا دادا اس یوک کے موں سے دادا شبد سنتے ہی جائے اس کی پتنی جوین تھی اور ان دونوں کی بیٹی ہینا حیران رہ گئی تھی دادا جی بھلا یہ انجانت شک سنیں دادا جی کیوں کہہ رہا ہے یہی سوچتے ہوئے اماتے کا پورا پریوار اور وہاں موجود انے لوگ بھی کافی دوویدہ میں تھے وہاں موجود لوگوں کو اور اپنے پریوار کو یوں دوویدہ میں دیکھ اماتے ان سے کہتا ہے آپ سب اس کے موں سے دادا جی سن کر حیران ہوں گے لیکن یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں اس کا دادا جی ہوں اماتے سے اتنا سن جائے ترنت ہی آگے آتے ہوئے کہتا ہے پتا جی یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے آپ کی تو دو ہی سنتان تھی پھر یہ آپ کا پورتہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے سمبھو ہے پتا جی جائے کو حیران ہوتے دیکھ اماتے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بڑا بھائی صرف ویربھدری نہیں تھا بلکہ تمہارا ایک اور بڑا بھائی تنگ بھدر بھی تھا وہ اور ویربھدر دونوں جڑوا تھے تم سبھی جب بے حدی چھوٹے تھے تبھی میور گھرانے کے مکھیاں میرے پاس آئے ہم دونوں بے حدی خاص مطر تھے ان کی کوئی سنتان نہ تھی اس لیے انہوں نے تنگ بھدر کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات میرے سامنے رکھی مجھے بھی لگا ان کے ساتھ جا کر تنگ بھدر میور گھرانے کا مکھیاں بنے گا اس لیے میں نے اسے وہاں بھیج دیا ویربھدر کو تو اس بات کا پتا تھا لیکن تم نہیں جانتے تھے یہ اسی تنگ بھدر کا بیٹا اور میور گھرانے کا اگلا وارث شوری ہے شور کو مایور سینبل کی بھی کمان ملنے والی ہے اور یہ جلد ہی وہاں کا سنچالک بننے والا ہے امادتے کی باتوں کو سن جائے اور اس کے پریوار کو خوشی اور دکھ کی انبوتی ایک ساتھ ہو رہی تھی انہیں شوری کے آنے پر ایک بہدی مضبوط گھرانے تتھا بل کا ساتھ ملنے کی خوشی تھی تو اس کے ساتھ ہی اب اس خاندان کی سمپتی میں بٹوارے کا ڈر بھی تھا جائے ابھی یہی سوچی رہا تھا تب تک شوری آگے آتے ہوئے اس سے کہتا ہے پرنام کاکہ شری مجھے آپ سے اور آپ کے اس پریوار سے ملنے کی بہت خوشی ہے پرنام کاکی جی اور یہ میری چھوٹی بہن ہی نہ ہوگی ان سے ملتے ہوئے شوری بڑا خوش ہو رہا تھا وہ آگے ان سے کہتا ہے دادا جی میری چھوٹی بہن نینہ کہاں گئی وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ کہاں چلی گئی شوری کا یہ سوال سنتے ہی امادتی اس سے کہتا ہے اہاں اس کا نام مت لو اس نے خاندان کی عزت مٹی میں ڈبا کر رکھ دی ہے امادتی سے نینہ کے بارے میں یہ سب سن کر شوری کافی حیران تھا کہ امادتے کے منمافق کام کر اس کا بدلہ پورا کرے گا شوری آریمان کی طاقت کا اندازہ لگا کر آخر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے شیطان موسیقی